اسرائیل نے بیان کیا ان سے ابو اسحاق نے ان سے عبد الرحمن بن یزید نے کہ ہم عبداللہ بن وسود رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکہ کی طرف نکلے حج شروع کیا پھر جب ہم مزدلفہ آئے تو آپ نے دو نمازیں اس طرح ایک ساتھ پڑھیں کہ ہر نماز ایک الگ آزان اور ایک الگ اقامت کے ساتھ تھی اور رات کا کھانا دونوں کے درمیان میں کھایا پھر طلوع صبح کے ساتھ ہی آپ نے نماز فجر پڑھی کوئی کہتا تھا کہ ابھی بھی صبح صادق نہیں ہوئی اور کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہو گئی اس کے بعد عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ دونوں نمازیں اس مقام سے ہٹا دی گئی ہیں یعنی مغرب اور عشاء مزدلفہ میں اس وقت داخل ہوں کہ اندھیرہ ہو جائے اور فجر کی نماز اس وقت پھر عبداللہ اجالے تک وہیں مزدلفہ میں ٹھہرے رہے اور کہا کہ اگر امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس وقت چلیں تو یہ سنت کے مطابق ہوگا حدیث کے راوی عبدالرحمان بن یزید نے کہا میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ الفاظ ان کی زبان سے پہلے نکلے یا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی روانگی پہلے شروع ہوئی آپ دسویں تاریخ تک جمرہ عقبہ کی رمی تک برابر لبیک پکارتے رہے صحیح بخاری حدیث نمبر 1683 موسیقا